وہ خابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں ان کو نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں تو دوستو آج ہوگی ہے تیز فبری دوہ سدر بائیس بھی ہر سمیت تیش دنیا کی بڑی اتار سمچار لکھائیں صرف آپ کے لئے چلی فافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہچھا کہ آپ کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فافر چاہے ہوں سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی تاری خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلے شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر یوپی میں چوتھے چرن میں بدوار کو نو زیلو کے انساٹھ سیٹوں پر مدان ہوگا مدان صبح ساتھ پدیسے شروع ہوگا اور شام چھے بے تک چلے گا پولنگ پارٹیا منگلوار کے شام بودوں پر پہنچ گئی ہے نشپکش اور شانتیپور مدان کے لیے آٹھ سو ساٹھ کمپنی اردسینیس رکچابل تینات کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ لخنوں کے علاوہ پیلی بھید، کھیلی، سیتاپور، ہردوئی، انناو، رائے پریلی، باندہ اور فتح پور میں ووٹنگ ہوگی بیہار کے مکھ مندر نیتش کمار کو راشت پتی پت کا امیدوار بنانے کی پہل شروع ہو گئی ہے یہ پہل کبھی ان کے ارادنیتک سلاکار رہے پرشاند کی شوڑ نے کی ہے ایسی چرچہ منگلوار کو شوشل میڈیا اور ٹی وی چینل اوپر چھائی رہی حالانکہ اس پر مکھ مندری سے میڈیا دوارہ سوال پوچھے جانے پر انہوں نے اسے سیدھے سے ہاریچ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی دم نہیں ہے ویپکش دوارہ ساجہ امیدوار بنانے کے سمبھاونوں پر مکھ مندر نیتش کمار نے کہا ہے کہ اس کی مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے پردھان مندری نیریند موٹی منگلوار کو بھرہیچ میں چھٹا جانمور سے چھٹکارا دلانے کو لے کر بڑا وعدہ کیا ہے پی ام موڈی نے کہا ہے کہ یو پی کے کسانوں کو چھٹا جانمور سے ہو رہی دکتوں کو ہم گمبرتہ سے لے رہے ہیں ہم نے راستے کھوجے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دس مارچ کو اچار سنگیتہ سماپت ہونے کے بعد نئی سرکار بننے پر یوگی جی کے نیتویت میں ان ساری نئی نوجناوں کو ہم لاغو کر دیں گے آپ کو بتا دے کہ پی ام موڈی سپا بسپا اور کانگریس پر بھی تنج کشتے ہوئے کہا ہے کہ پریوار وادی اور جاتی وادی لوگوں کے سرکاروں نے غریبوں کے لیے کوئی کارے نہیں کیا ڈیرہ سچا سودہ پرمگرمیت رام رحیم سنگھ کو پیرول پر جیل سے ریاہ ہونے پر جیٹ پلس شرینی کی سرکچہ پردان کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ خالستان سمرتک کاریکرتاؤں سے ان کی جان کو خطرہ بتایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایسی مہینے کے شروعات میں انہیں پیرول پر ریاہ کیا گیا تھا اب انہیں شرس اسٹری سرکچہ کبر دینے کا ہریانہ سرکار کا فیصلہ آیا ہے چارہ گھٹالے کے ایک ماملے میں لالو یادف کو سی بی آئی کے عدالت نے پانس سال اور ساٹھ لاکھ روپے جمانہ کی سزا سنائی تھی اس فیصلے پر پرتکریہ ویقت کرتے ہوئے کورنگریس کے ورش نیتا اور مدھے پردیس کے پور مکمتری دیگویجے سنگھ نے کہا ہے کہ نہ جانے انہیں کب نیای ملے گا آر ایل ڈی کے پرموک جین چودری نے منگلوار کو لکھین پور کھری کانڈ کے آروپی آشش مشرا کو جمانت ملنے کو لے کر یوگی ادیتنات کے نیتویت والی اتر پردیس سرکار کی جم کر کھچائی کی اور بھاچپا پر کسان ویرودی ہونے کا آروپ بھی لگایا انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ علاہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یو پی سرکار نے سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن کیوں دائر نہیں کی جس نے ماملے کے مکہ آروپی آشش مشرا اور کیندر منتیہ جے مشرا ٹینی کی بیٹے آشش مشرا کو زمانت دے دی ادھر پردیس میں بستی زیلے کے رودھولی ویدھان سبہ چھیتر میں آم آدھی پارٹی کے سنیوجک اور دلی کے مکہ منتیر ارون کے جیوال کو کالا جھنڈا دکھانے کا پریاس کرنے والے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ کاریکارتاؤں کو گھوڑ تھانے کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس ادھر چک آشش شریفاستو نے منگلوار کو بتایا کہ ویدھان سبہ رودھولی میں دلی کے سیم ارون کے جیوال کی جن سبھا میں بھاچپا کاریکارتا یوجنا بنا کر انہیں کالا جھنڈا دکھانے کی تیاری کر رہے تھے یوپی ویدھان سبہ چناؤں میں بابو سین کو شوہا کی جنہ دکھار پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤں لڑ رہے اول انڈیا مل ستحادن مسلمین کے نیتا اصابت دین اویسی نے مکھ ماندری یوگے لیتنات اور سوہدار ملہ بولا ہے اصابت دین اویسی نے کہا ہے کہ مکھ ماندری یوگے لیتنات انسانوں کی بجائےIVE جانوروں کا سمبان چاہتے ہیں جبکہ سماج وادی پارٹی کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے اصابت دین اویسی نے کہا ہے کہ سماج وادی پارٹی کے چناؤں جتنے پر پڑیوار بات کا راج چلنے لگتا ہے آپ کو بتا دیکھ ایسا اُلتی نا ویسی نے یہ باتیں خوشامبی کے چائل بیدھان صبح میں ایک جن صبح کو سمورت کرتے ہوئے کہا تاکت دکھے گی تو اسی کے اوپر آ کر کوئی آپ سے باتشیت کرے گا نا کہ بھائی تیری اتنی تاکت ہے بول کیا کرنا چاہیے تو جب آپ اپنی تاکت کی بنیاد پر جب آپ اپنی تاکت کی بنیاد پر کہہ سکیں گے کہ اتر پردیش میں مسلم حل سنکت سماج کو دلیت سماج کو پچھڑا سماج کو کچھ وہا سماج کو انصاف کیا جائے کیونکہ یہ جانتے کیا ہیں ان کے دماغوں میں بات بیٹھی رہی ہے کہ یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے ان کو در دکھاؤ موڈی کا یوگی کا بی جے پی کا یہ در کرم کو اٹھیں گے اویسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ در کی بنیاد پر نہیں امید کی بنیاد پر خوف کی بنیاد پر نہیں خوف کی بنیاد پر نہیں اگر آپ کی طاقت دکھائی دے گی اور طاقت صرف ناروں سے طاقت نظر نہیں آتی طاقت صرف جذباتی تقاریر سے نظر نہیں آتی طاقت صرف ایک ہزار دس ہزار کا مجمع جمع کرنے سے دکھائی نہیں دیتی جمہوریت میں لوگ تنتر میں طاقت اوٹ ہے جب اوٹ کی طاقت نظر آئے گی تو سپا بسپا بی جے پی سب بولیں گی کہ اب ان سے پنگا لینا مہنگا پڑے گا اور آپ اس بات کو سمجھئے میری اس بات کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بعض لوگ آ کر جو دلی اور لکنوں میں بیٹھ کر آپ کے اوٹوں کا سودا کرتے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تمہاری دکانیں بند ہوں گی تم اب تجارت نہیں کرو گے ہمارے جذبات پر تم ہمارے اوٹوں کی تجارت کرتے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اب ایک بیداری کی لہر پیدا ہو چکے اتر پردیش میں اور وہ بیداری کی لہر یونی چاہیے کہ آپ اس کو اوٹ میں تبدیل کریں اور مندلس کے مقالفین بھاگے داری پریورتن مورچا کے مقالفین کہتے اویسی کے جن سوا میں بھیڑ تو من کراتی ہے مگر کیا اوٹ میں تبدیل ہوگا 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 اگر اوٹ میں تبدیل ہونے کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں تو کہیں ستہ ویس تاریل کو بھول نہیں جانا ایسا نہیں ہے کہ نہیں یار جذبات میں نعرہ لگا دیا تھا یہ اویسی کا بھرکا باشن دل کو چھو لیتا ہے میرے دوستو میں اگر اپنی زبان کو چلاتا ہوں تو میں آپ سے وحوہ حاصل کرنے کے لئے نہیں چلا رہا ہوں میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں ایک فکر دے رہا ہوں اس فکر جو دے رہا ہوں جو پیغام ہم نے اور بابو سنگھ صاحب نے دیا اس پر غور کریے اس پر سوچئے آپ سوچئے کیا ایک ان کی باتوں میں سچائی ہے اگر سچائی ہے تو ساتھ دو آپ ہمارا ورنہ یاد رکھو بی جے پی کو اگر کوئی روک سکتا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں بابو سنگھ کو شوار یہ بابوہ سے نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوگا یہ خالی آرام پسند ادمی ہے لڑنا جانتے نہیں ہیں ہم لڑنا جانتے ہیں اور ایک طرفہ محبت کب تک کریں گے آپ آپ سپا بسپا سے ایک طرفہ محبت کب تک کریں گے کیا آپ نے کبھی زندگی میں عشق کیا محبت کی ایک طرفہ ہوتی ہے آپ میں انسان کی محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو بات کر رہا ہوں رب کریم شکر کوئی محبت کرتا ہے نا تو کیا بتلا گیا کہ تم ایک قدم چلو وہ جس قدم تمہارے طرف چلے گا مگر یہاں پر کیا ہے نہیں نہیں ایک طرفہ محبت سپا یا بسپا اویسی ہے اچھا بولتا ہے ابھی ٹائم ہے ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے اپنا ٹائم ابھی ہے انشاءاللہ یہ ہی ہمارا ٹائم ہے